بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو آسف انورٹر پیرنگ ورک شاپ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ ویلڈنگ مشین ہے تین سو ایمپیئر کی ویلڈنگ مشین ہے جی آرک ویلڈنگ اس کے اندر کیا فالٹ ہے اور وہ کیسے ریکوور کیا جاتا ہے تو اس ویلڈنگ مشین کے اندر جی یہ کہ اس کا جو ہی اس کو امپاور ان کرتے ہیں تو اس کا میٹر نہیں چلتا ایک problem اس کا یہ ہے کہ یہ شامل ہے جو اس کا میٹر ہے اس کا نہیں چل رہا اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو output کی اوپر power ہے terminal کی اوپر جو power ہے یہاں پہ اس کی وہ نہیں آرہی ٹھیک ہے جی ابھی اس کو ہم detail سے چیک کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا مسائل ہیں اور وہ کیسے ٹھیک ہوتے ہیں تو دیکھیں جی دوستو ابھی اس کو ہم detail سے ہم نے اس کو چیک کیا ہے اور اس کے اندر جو مسائل ہمیں ملے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ جو فرنڈ کے اوپر اس کا جو کنٹرول کارڈ لگا ہوا ہے اس میں ایک آہ یہ والا ایک ریگولیٹر ہے بولٹیز ریگولیٹر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پانچ فولٹ کا ریگولیٹر ہے جی جو کہ کام نہیں کر رہا اور جو کہ کام نہیں کر رہا تھا اور ہم نے اس کو نکال دیا اور اس کی جگہ پہ ہم نے نیا انسٹال کر دیا یہ دیکھ لیں یہ فائی وولٹ کا وولٹیز ہے کہ اس کی انپوٹ چوبیس وولٹ ہے اور اس کی آوٹپوٹ فائی وولٹ ہے وہ فائی وولٹ یہاں پہ اس کنیکٹڈ کے پر آتے ہیں اور یہ جو کنیکٹر ہے یہ میٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو اس طرح جو ہے نا وہ اس کی آوٹپوٹ جو ہے نا ہمیں یہاں پہ مل جاتی ہے اور میٹر آن ہو جاتا ہے میٹر ٹھیک تھا لیکن پیچھے یہ لوڈ لے رہا تھا اس کا اور دوسرا اس کے اندر یہ پرابلم تھا کہ یہ جو سائیڈ پہ آپ کو ریکٹی فائیر نظر آتے ہیں یہ والے یہ ریکٹی فائیر لگے ہوئے ہیں اس کے آوٹپوٹ ریکٹی فائیر اس میں سے کچھ ریکٹی فائیر جو ہے نا وہ خراب تھے اور کچھ ٹھیک تھے تو یہ جو 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 خراب تھے وہ ہم نے ریپلیس کر دیا اور وہ ہم نے نکالے ہیں باہر یہ دیکھیں آپ میں آپ کو اس کا جو ہے نا وہ چیک کروا دیتا ہوں ٹیسٹنگ کروا دیتا ہوں ان کی یہ دیکھیں جی یہ میٹر آپ میں رکھنا ہے ڈائیوڈ کے اوپر اور یہ دیکھیں کہ جب آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے تو جب آپ میٹر کو لگائیں گے کیتھوڈ کے اوپر آپ اس کی نیگٹیو لیڈ لگائیں گے اور سائیڈ پہ اینوڈ کے اوپر پوزیٹیو لگائیں گے تو یہ دیکھیں ڈیرو ڈیرو ہے اس کی ایک سائیڈ بھی شارٹ ہے اور اس کی یہ دیکھیں جو دوسری سائیڈ ہے یہ بھی شارٹ ہے تو اسی طریقے سے باتیوں میں سے کچھ آدھی آدھے شارٹ ہیں اور کچھ پورے پورے شارٹ ہیں تو یہ ہم نے جو جو سروسیبل لگا دی ہیں ٹھیک والے تو ابھی اس کی جو اوورال اوٹ پوٹ ہے وہ ٹھیک ہے تو آپ اس کی جو فائنل اوٹ پوٹ ہے وہ یہاں پہ ترمینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جو اس کے مین ٹرمینل باہر نکل رہے ہیں ان کے اوپر جب آپ میٹر لگائیں گے تو آپ کو ان کا جو اوورال ریزلٹ ہے وہ شو ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو اینا وہ ان کا ریزلٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ڈیوڑٹ فنکشن ان کا ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو اینا وہ ان سب کا کیتھوڑ جو اینا یہاں پہ آ کے نکل رہے ہیں اور ان سب کا جو ایناڑ ہے وہ یہاں پہ آ کے نکل رہے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی اس کو ہم پاور ان کریں گے اور آپ کو اس کی جو اینا وہ ٹیسٹنگ چرواہیں گے کہ دیکھتے ہیں کہ اس کی اوٹ پٹ جو ہے نا وہ نکل آئی ہے یا نہیں نکل آئی کتنی نکلتی ہے کیا اس کی ویلڈنگ کیسی ہے میٹر دیکھیں میٹر اوکی ہو چکا ہے اور اس کی اوٹ پٹ آپ دیکھ لیں جی یہ دیکھیں اس کی اوٹ پٹ آویلیبیل ہو چکی ہے اور اس کی ہم ویلڈنگ ٹیسٹ کرتے ہیں یہ ویلڈنگ ٹھیک کا رہا ہے ویلڈنگ کا رہا ہے جی ویلڈنگ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست اس کا ریزلٹ ہے بہت اچھا ہو گیا تو ایسا ہی ریزلٹ اگر آپ کو چاہیے تو کنٹریکٹ کر سکتے ہیں سکرین کے اوپر آپ کو نمبر ڈسپلی ہے ویلڈنگ کسیم کی سروسز پروفائیڈ کی جائیں گی ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں رپیرنگ کے والے سے اگر آپ کو کوئی ایلپ چاہیے تو فری ایف کاسٹ آپ کو جو ہے نا وہ گائیڈ کیا جائے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ